السلام علیکم ویورج کیسے آپ سب لوگ امیدہ ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹاک ہوں خیر خیریت سے ہوں اور بہت ہی یونیک اور یمی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں تو آج ہم لوگ مچھ ڈیفرنٹ بنانے والے ہیں مالٹے کے جوز سے ہم لوگ بنانے والے ہیں ڈیزرٹ جو کہ بہت ہی یمی بنتا ہے اور آپ لوگ اگر ایک دفعہ بنائیں گے نا تو دوبارہ اسی کے فین ہو جائیں گے میں تو ریلی بھی اسی کی فین ہوں اور اتنا مزہ آیا ہمیں تو چلیں جی اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے اس کے لیے اورنج تو اورنج کو چھیل لینا ہے اچھی طرح سے اب اس اورنج کا جوس بنا لیں گے تو جوس بنانے کے لیے میں نے اس کو بلینڈر میں بنایا ہے اس کے بعد میں نے جیلی اس میں ایڈ کی تھی جیلی پاوڈر اورنج فلیور میں ہاف ٹی سپون اور پھر اس کو بلینڈ کر دیا تھا بلینڈ ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب اس کا جوس سٹین کر لی ہے میں نے پین میں کوشش کریں کہ ایسا پین لیں جو کہ آپ لوگوں نے پہلے سالن وغیرہ بنانے کے لیے یوز نہ کیا ہو کوئی ایسا برتن تاکہ اس میں خوشبو نہ آئے اور اس میں ایک کھانے کا چمچ جائے گا اس میں چینی کا اور ایک ہی چمچ جائے گا اس میں مکعی کا آٹا کون فلور جسے کہتے ہیں اب اس کو تھوڑا اچھی طرح پکا لیں گے دیکھیں کیسے اچھا سا کلر آ رہا ہے اگر آپ لوگ اس کا مزید کلر ڈار کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا اور جیلی پاوڈر ڈال دیں میں نے تھوڑا سا اور ڈال دیا تھا مجھے کافی سارا گہرا کلر چاہیے تھا جس طرح کا دیکھیں آ چکا ہے کلر ہمارا اورنج جوز پک چکا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا ہے اب اس میں شامل کریں گے بسکٹ تو وہ بھی میں اورنج فلیور کے ہی لے کے آئی تھی بسکٹس کے اندر جو کریم ہے وہ سیپریٹ کر لیے میں نے اور یہاں پہ میری فرینڈ آئی ہوئی تھی جو کہ میری ہیلپ کر رہی تھی سو ہم نے مینویلی اس کو میش کر لیا پہلے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا پاوڈر بنا لیتے ہیں پھر ہم نے سوچا کہ وہ زیادہ باریک ہو جانا ہے اور ٹیسٹ نہیں آنا پھر مینویلی ہی ہم نے کیا اس کو میش اب اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے نکالا بسکٹ کا پاوڈر اس کو اچھے سے پریس کر لینا ہے برتن میں آپ لوگ چاہے کہ اس میں بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی تیہ بٹھانے کے لیے لیکن ویسے بٹر کا کوئی کام ہے نہیں اس میں صرف اس لیے کہ اس کی اچھے سے تیہ جو ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گی اب جو ہم نے اورنج جیلی ہم نے ایڈی کی تھی وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے اوپر سے برابر کر دینا ہے سائیڈ سے بھی اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اور ساتھ اپنی کریم ریڈی کر لیں گے جو کہ یہ وپنگ کریم ہے اس کو اچھی طرح سے وپ کر لینا ہے اب کریم میں شامل کر لیں گے چینی دو کھانے کے چمچ اور بسکٹ کے اندر سے جو کریم نکلی تھی وہ بھی اس میں شامل کر لیں گے اب کر لوں گی میں اس کو اللہ کی اپنی کریم اچی در چرین اب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو کریم ہے وہ بھی پھوچکی ہے اب اس کو اوپر لگانے کے لئے ریڈی کر لیں گے اپنے بیگ میں ڈال لوں گے میں اس کو آپ لوگ کسی چمچ کی مدد سے بھی اس کو لگا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس سے تھوڑا آسانی سے لگ جائے گا اور ایک جتنی لگے گی موسیقی اب اچھی طرح سے اوپر سے برابر کر لیں اس کو پریس کر کے ہلکی ہاتھ سے زیادہ دبانا نہیں ہے بلکل بھی موسیقی میں نے بلکل باریک باریک سا کاٹا ہوا ہے اس کی خوبصورتی کو اور بڑھانے کے لئے میں نے کچھ اس طرح سے بھی اورنج کو کاٹ کے اوپر لگا دیا ہے اب لے لیں گے جیلی اور اس کو نیم گرم پانی میں مکس کر لینا ہے یہ بھی اورنج جیلی میں نے یوز کی ہے پاوڈر ہے بازار سے آرام سے مل جاتا ہے یہ بھی یاد ہے اس کو گرم پانی میں ہی نیم گرم پانی یا فل گرم پانی میں ہی مکس کرنا ہے تھنڈے پانی میں بلکل بھی نہیں مکس کرنا اس کو اور اب اس کو اوپر لگا دیں گے جیلی اوپر لگا کے ہم نے رکھتی تھی جو کہ اس کی ایک لیئر بننی تھی وہ نیچے اس کی لیئر بن چکی ہے ڈیزرٹ ہمارا ہو چکا ہے ریڈی جو کہ ٹیسٹ کرنے کے بعد بہت ہی یمی تھا الحمدللہ آپ لوگوں نے بھی ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اگر ریسپی اچھی لگیا تو لائک کر دینا ہے کومنٹس کر دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے ملیں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے کسی نئی شکریہ ملیں گے کسی نئی ریسپی کی دینا ہے ملیں گے کسی نئی ریسپی کی دینا ہے موسیقی